اپنے جیون کو سندر بنے سندر بنانے کے لئے گروہ مہراج کی جرن شرن میں اپستت ہوتے ہیں آج بھی پرم پوچھ شریف سوامی جی مہراج کی شکتیاں پرم پوچھ شریف پریم جی مہراج کے اشیرواد جو بھی شرناغت ہیں انہیں اوش پرابت ہوتا ہے یہ نشے کر کے جاننا بھجن گروہ کی مہمہ صد گروہ کی مہمہ بڑی ورلا جانے بھید کوئی ورلا ہی واسطم میں گروہ کی مہمہ کو جان پاتا ہے پل پل نے صد گروہ نال میں کیوں گبراما ہر ویلے کرن سنبھال ہر ویلے وہ شرناغت کو سنبھالتے ہیں سکھ ویلے دکھ ویلے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے گروہ کی مہمہ کو جاننا اپنے ہی کیے کرموں کی پرینام اگر وہ کٹو تر سممو کھانے لگتے ہیں اسے اُبھارنے میں گروہ سہائک ہوتے ہیں کٹھن سمیں کشٹکاری سمیں اب گروہ کی اوشکتہ رہتی ہے ویسن مارک دیتے ہیں نام کا جاب اور سویم پربو سے یاچنا پرارتنا کرتا کرے نہ کر سکے گروہ کرے سو ہوئے گروہ کی مہمہ اپرم اپار ورنن کی گئی شریگرو بانی میں بھی شریگرو قران صاحب میں بھی انیک رشی مونی سنت مہاتماؤں نے انادی کال سے گروہ کی مہمہ کو جانا کیونکہ گروہ ہی پت پر دشک ہوتا ہے رگو کل میں ابھی تو مہراج دشرت کا جنم نہیں ہوا تھا جب سویم ویشنو بھگوان نے یہ نرنے لیا کہ میں مات لوگ میں جاؤں گا اتی اچار کو سمات کرنے کے لئے اب اس ساری سرشتی کو چلانے کا اتر دائتف دیا گیا ہے برمہ جی کو اس دھرتی کے جو نیم ہے وہ سب پر لاغو ہوں گے جس کا جنم ہوا ہے بینو گروہ ہوئے کے گیان بینو گروہ کے گیان نہیں ہو سکتا جب سویم بھگوان ویشنو نے کہا نرنے لیا کہ میں اس مات لوگ میں جاؤں گا اس دھرتی پر جاؤں گا تب برمہ جی کو سوچ ہو گئی کیا کہ بھگوان کے گروہ کون ہوں گے پنچ بہت ایک دھام میں آویں گے پنچ بہت ایک دھام میں آ کر کے یہاں سے اس سنسار کی جو پرتھا ہے جو نیم ہے سب کے لئے ہے اس دھرتی پر آ کر سخ کے ساتھ ملاب ہوگا اور ساتھ میں بادہ وگن کشت اور من کے وپریت ویسارا ان کے ساتھ بھی اس کا سامنا ہوگا یہ اس دھرتی کا نیم ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ پاوے گا سویم بھگوان بھی بھگوان کرشن آئے سویم بھگوان وشنو آئے انہیں بھی ویروت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ اور میں یہ سب اس کا گیان گرو دیتا ہے جب بھگوان وشنو نے یہ نرنے کیا کہ میں اس دھرتی پر جاؤں گا برمہ جی کو وچار آیا کہ تب تو گرو کی اوشکتہ رہے گی جب بھگوان بال روپ میں ہوں گے تب ان کی شکشہ کہاں پر ہوگی برمہ جی نے نارت جی کے ساتھ مل کر کے وچار کیا کہ کوئی ایسا مہا پورش اس کی کھوچ کرنی ہوگی تب ترنت نارت جی کیونکہ شریر سہد تینوں لوکوں کا بھرمن کرنے والے ہیں رام نام کا پرچار کرنے والے ہیں نارائن نروں کا شرنستل نارائن 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 یہ بھگوان کے نام کا پرچار اس کی مہمہ جب برمہ جی نے چاروں یگوں کا نرمان کر دیا کہ آنے والے یگوں میں کس پرکار اتیہ چار بڑھ جاویں گے ان سے بچا کیسے جاوے گا تب کیول نام ادھار ہوگا جو دکھوں سے کشتوں سے تکلیفوں سے بادا وگن سے دور کرنے کے لیے کیول نام سہارا ہوگا نام کا سمرن یہی سہائق ہوگا تب برمہ جی نے دیو عدی دیو سے وشیش روپ سے یہ پرارتنا کی کہ یہ شریر سہد تینوں لوکوں میں وچرن کریں نارد جی نارائن نارائن پہلا رام نام کا پرچار اور بھگوان کی ستتی برمہ جی کو سونپی گئی برمہ جی نے نارد جی کو سونپی کیا کی آپ اس کا پرچار کریں گے اب بھگوان وشنو نے دھرتی پر آنا ہے برمہ جی نے پرامرش کیا نارد جی سے آپ تو تینوں لوکوں میں گھومتے ہیں اب مانو کو گیان دینے کے لیے مانو ہی بنان چاہیے ایسی کون سی دیو آتما ہے تب نارد جی نے گرو وششت کا نام لیا کہ گرو وششت پوراں روپ سے رمے ہوئے ہیں اس پرم پتہ پرم آتما کے ساتھ اور وہ سارے تتھ کو جانتے ہیں برمہ جی سویم چل کر گرو وششت کے پاس آئے کہ آپ مہاراج دشرت کا بھی جنم نہیں ہوا ہے مہاراج سگر ہے رگو کل میں تو ان سے کہا کہ آپ رگو ونش کے گرو نیجکت کیے جاتے ہیں گرو وششت نے انکار کر دیا ویر راجہ ہیں پرجا راجہ کے ادھین ہوتی ہے جہاں میں گرو ہوں گا تو مانو ایک پرجا کا بھی انگ ہوں گا اور میں راجہ کا انوچت کوئی بھی کاریا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا اور دوسری طرف راجہ کی آگیا کا پالن کرنا پرجا کا پہلا کرتب ہوگا تو آپ میں جو دھرم سنکٹ میں ڈال رہے ہیں اب میں پرجا بن کر کے راجہ کو میں کیسے اس کو ٹوک پاؤں گا اور اس کی انوچت بات کو میں نہیں مانوں گا پھر میں راج گھرانے کا بھوجن نہیں کروں گا پرنتو ساری بات سن کر کے برمہ جن کہا ہی وشیشت رگو کل میں مہراج سگر کے کل میں سویم وشنو نے آنا ہے ان کا نترت ان کو گیان دینے کے لیے آپ کے اتریک تو اور کوئی بھی اس سمیں اس دھرتی پر نہیں ہے تب گرو وشیشت نے کن کے گرو بن رہے ہیں بھگوان کے گرو گرو کی مہمہ اپرم اپار کہی گئی پتھ میں برکٹے صد گرو ہست پکڑ کر آپ تاپ تپ کو شاند کر دیا نام کا جاب گرو کی پدوی بہت اونچی ہے گرو کرتا کرے مانو سویم کرتا کرے نہ کر سکے گرو کرے سو ہوئے سکھ وے لے دکھ وے لے کیسی بھی عوستہ کیوں نہ ہو جو گرو کی شرن گرو کی شرن گرہن کیا اس کی آگیا کا پالت کرنا بہت سندر شبت ہے پنجابی میں ہے پل پل نے ست گرو نال میں کیوں کبر آم رش میں